جناب محمود خان صاحب اور گزاروں کہ انہوں نے جس طرح ہمارے ساتھ تاؤن کیا اور پورے بجٹ کو تحمل سے سنا انہوں نے اپنے ریمارکس اس پہ دیے کچھ تنقید انہوں نے کی اور ہم نے اس سے کچھ سیکھا تو وہ ہم بجٹ میں ایڈ کرا دیں گے اور میں اپنی گورنمنٹ کے جو بینچز ہے میری کیبنٹ ہے میرے ممبران ہے میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بجٹ کو فائنل کرنے میں اپنا مجبت کردار ادا کیا جنب سپیکر جو بجٹ آج ہم نے پاس کیا میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور ساتھ جو میرے میڈیا کے دوست ہیں جو گیلری میں بیٹے ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہسٹوریکل بجٹ اس دفعہ خیبر پختنخواہ کے تاریخ میں جو ہم نے پیش کیا اس سے پہلے یہ خیبر پختنخواہ میں نہیں ہو سکا پجلے پانچ سال خیبر پختنخواہ کی حکومت رہی پی ٹی آئی کی حکومت رہی خیبر پختنخواہ میں اس میں میں کیب ایڈ منسٹر تھا اور اب یہ میرا تیسرا سال ہے جو آج ہم نے بجٹ پیش کیا تو یہ ایک غریب پرور عوام دوست اور تاریخ ساس بجٹ ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ والعزیز یہ خیبر پختنخواہ کے عوام کی تقدیر بدلے گی یہ بجٹ اور اس کے ساتھ ساتھ میں فائنائنس منسٹر ان کی ٹیم کا پی این ڈی جو شاہ والی شاہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں میرا ایڈیشنل چیف سیکٹری ہے جس طرح انہوں نے اس میں کام کیا اور پورے کیب ایڈ نے جس طرح سارے ڈپارمنٹس میں مل کے اس بجٹ کو کمپلیٹ کیا تو میں سب کا بشکور ہوں ان کو خیراجی تحسین آج پیش کرنا چاہوں گا جناب سپیکر بجٹ پر تفصیلن بات تیمور جگرہ نے پہلی دن سی کی جب وہ بجٹ پیش کر رہا تھا تو اس نے سارے فگرز اور جدنی ہماری اچیومنٹس ہے جو آگے دو سال کا پلین ہے جو پچھلے تین سال میں ہم نے اچیو کیا تھا اس نے تفصیلن اس پر بات کی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میں کچھ باتیں میرے دل میں ہیں وہ میں اپنے خیبر پختنخواہ کے لوگوں سے اور یہاں پر آپ پوزیشن بینچز کے دوستوں کے ساتھ اور اپنے لوگ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تو جب ہم حکومت میں آئے تو میرے حکومت کو کافی چیلنجز درپیش تھی ایک تو فاتا مرجر تھا ایکس فاتا مرجر جو ایسے علاقے ہمارے حوالے ہونے تھے جو خیبر پختنخواہ میں زم ہونے تھے جہاں پر ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا جہاں پر لائن آرڈر کی سیچویشن سب کو پتا دی جہاں پر ڈیولیمنٹل جو بجٹ تھا اس کا کچھ اتا پتا معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر کدھر یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو الحمدللہ جس چیلنجز کو ہم نے قبول کیا اور میری اور میری ٹیم نے جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں انہوں نے ہمیں سپورٹ دیا آپ سب کے سپورٹ شاملتی تو الحمدللہ آج وہ فاتا نہیں ہے وہ سابقہ فاتا ہے اور مرجر جسٹک ہے خیبر پختلخواہ کا حصہ ہے اور الحمدللہ ان کے نمائندے آج خیبر پختلخواہ کی سمجھ میں موجود ہیں ان کے لیویس خاصدار کا مسئلہ ہو ان کے الیکشن کنڈکٹ کروانے کا مسئلہ تھا وہاں پر سارے اداروں کو مرجر کرنا تھا جڈیوشری کو ادھر بجوانا تھا پولیس کا قانون وہاں پر امپلیمنٹیشن اس کی کروانی تھی تو الحمدللہ فاتا مرجر ہو چکا ہے اور آج یہاں ان کے نمائندے اپنے فاتا کے حوالے سے کٹکار کریے اور اوپن لی بات کر سکتے ہیں تو یہ میں اپنی ٹیم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے مختلف وہ باتی اگر آپ دینگی کو دیکھ لے پھر جب مجھے حکومت ملی پولیو کا یہ حال تھا کہ خیبر پختلخواہ میں ون فیفٹی تری کیسز تھے جو پولیو کہ ہم نے ڈرائو کرنے تھے اس میں بہت سے مشکلات تھی آپ کو پتہ ہے لائن آرڈر کی سوشویشن کیسی تھی اس کے بعد پھر لوکسٹ جو ٹڈی دل جو آیا اور اس کے بعد کوئیڈ نائنٹین تو جس طرح ہم نے ان چیلنجز کو اپورچنوٹی میں تبدیل کیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اس میں اللہ کی مدد شامل تھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہمارے کارنامے ہے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس میں ایک اللہ کی مدد شامل تھی اور جس طرح ہم نے اس کو اس میں ڈیلیور کیا جس طرح ہم نے ان کا مقابلہ کیا مقابلہ میں بھی نہیں کہوں گا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے لیکن جو اللہ نے ہمارے مدد کی اور جس طریقے سے ہم اس سے نکل آئے آپ کوئیڈ نائنٹین کو دیکھ لیں اٹھا لیں تو آپ نے ہمسایہ ملک انڈیا کی حالات دیکھ لیں آپ پوری امریکہ کی حالات دیکھ لیں جتنے بھی بڑے ملک تھے ان کے اکانومی کی حالات دیکھ لیں لیکن آج الحمدللہ پاکستان کی جو گروت ریڈ ہے وہ فور پرسنٹ تک پہنچ چکی ہے یہ پرائم منسٹر امریکہ کی قائد سب کا اس پہ سب لوگوں کا جتنے بھی ہمارے کامرس کے لوگ تھے جتنے بھی انڈسٹریلس تھے جتنے بھی پرائیویڈ سکولز کے لوگ تھے ان سب کا میں مشکور ہوں میڈیا کے دوستوں کا جنہوں نے پوزیٹیو کردار آدھا کیا تو میں اس کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہم سپیکر اس کے بعد یہاں پر میرے دوستوں نے کچھ بات کی بات تو انہوں نے کافی کی کیونکہ میں انہوں نے آج مجھے بٹھا کے میں نے ان کو سن کے تو جو مین پوائنٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور جو صوبائی خودمختیاری کے معاملات ہیں تو اس میں میں تھوڑا صاحب کو اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ جب انشاءاللہ آپ کی ضرورت پڑی گی تو ضرور انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں انوال کریں گے لیکن مجھے امید ہے کہ جو میرا پرائم منسٹر ہے عمران خان اس کو پتہ ہے اس کو خیبر کختنخواہ سب سے زیادہ عزیز صوبہ ہے تو میں امید رکھتا ہوں گے انشاءاللہ یہ معاملات ہم ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ٹیک اپ کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اس میں سے جو ان ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بات کی گئی اب یہ سیون سینسز جو سی سی آئی نے اس کو انڈورس کر دیا ہے تو انشاءاللہ ہم فائل مو کریں گے اور ان ایف سی ایوارڈ کو ہم اپ ڈیٹ کریں گے انشاءاللہ جو ہمارا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گا اس کے علاوہ جو ان ایچ پی کے حوالے سے بات کی گئی ان ایچ پی کا تری بیلین پر منت جو بڑے عجیب سی صورت میں ہمیں ملتا تھا وہ آپ ڈاک کو کردے اور پھر اس کو ایوارڈ کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اس کے اس کو اگینسٹ فائٹ کرتے رہے تو الحمدللہ پرائیم منسس صاحب نے اور ان کی ٹیم نے ہمارے ساتھ مان لی انشاءاللہ تری بیلین پر منت جس طرح آئل اینڈ گیس کی ریسیٹس ہمیں ملتے ہیں انشاءاللہ یہ ہمیں ان کے طرف سے ملے گی انشاءاللہ اس کے علاوہ جو بکاہ جاتے فیڈل کیبنٹ نے اس کی اپروول دی دی ہے انشاءاللہ ایک دو مہینے میں ہمیں کافی اچھے ہینڈسم ایمانٹ ہمیں مل جائے گا جو ہمیں ضرورت بھی ہے ہمارے ترقی میں وہ اس میں کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی انہوں نے پرامیس کیا ایک دو مہینے میں وہ جو بکاہ جاتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گی باقی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہاں پر میری میڈیا کے دوست یہاں پر بیٹے ہیں اکثر ایجین کازی فارمولا کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں آف در ریکارڈ وہ مجھ سے بات بھی کرتے ہیں تو میں آپ سب کے نالج میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ کیبنٹ کے سب کمیٹی بن گئی ہے اور اس کو وہ تھورلی ہے اس پر ایکسرسائز کر کے انشاءاللہ یہ جو ایجین کازی فارمولا ہے یہ ہمارے ساتھ فیڈل گورنمنٹ ضرور مانی گی انشاءاللہ یہاں پر ایکس فارمولا فنڈز کے حوالے سے بات کی جناب سپیکر میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ چوبیس عرب سے اب ہم ساٹھ عرب پہ چلے گئے حالانکہ اس کے باوجود کی تین پرسنٹ کا جو وعدہ کیا تھا نفسی شیئرس کے حوالے سے باقی صوبے وہ ہمیں نہیں دے رہے لیکن فیڈل گورنمنٹ اور خیبر پختنخواہ کی حکومت اپنا حصہ اس میں ڈال رہے یہ ہمارے بھائی ہیں یہ کدھر جائیں گے ہم نے ان کو ایسپٹ کر لیا تو خیبر پختنخواہ کا حصہ ہے تو ہم انشاءاللہ ان کو ضرور سپورٹ کریں گے اور یہ ان سے ہماری بات چیت جاری ہے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا جو باقی صوبوں کے پاس ہمارے بقائجات ہیں ایکس فارٹا کیلئے تو انشاءاللہ وہ ضرور ہم سیلیں گے لیکن یہ بھی ایک بڑی ایچیومنٹ ہے کہ ان کی جو فارٹا کی ترقی کے حوالے سے ڈیولیمنٹل فنڈز تھے وہ اب چوبیس سے ساٹھ عرب روپے پہ چلے گئے ہیں تو یہ بھی جو وعدہ تھے اس پہ ہم انشاءاللہ ان ٹریک ہیں اس کے علاوہ اس دن نیشنل الیکٹرسٹی پالیسی جو بن رہی تھی ٹوینٹی ٹوینٹی ون میرے خیال میں اس پہ تیمون نے بات کی دی لیکن اس میں ہائیڈرو کو ہم نے وہ کورڈ کر لیا کیونکہ ہمارے پاس ہائیڈرو پوٹنشل ہے اگر ہم نے ریوینے جنریٹ کرنا ہے تو ہائیڈرو ایک یہ پوٹنشل ہے چیپسٹ انیرجی ہے کلین اینڈ گرین انیرجی ہے وہ صرف خیبر پختنخواہ میں آویلیبل ہے تو اس کو ہم نے سیکیور کر دیا اور پولیسی میں سب کچھ انہوں نے ہمارے مان لیا تو آپ بھی فکر ہے انشاءاللہ یہاں پر آپ کا چیف مینسٹر اور آپ کی کیونٹ اور آپ کی حکومت انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی یہاں پر جنب سفیکر پھر میں آتا ہوں سی پیک پہ پچھلے گورنمنٹ میں چونکہ یہاں پر صوبائی حکومت ہماری تھی پی ٹی آئی کی اور مرکز میں اپوزیشن کی حکومت تھی ہماری تو صرف ایک ہی جو میرے خیال میں حق لارڈیا خان کا ایک پورشن جو پتہ نہیں وہ ادھر سے پنجاب میں سے ہو کے وہ صرف اس پہ چوٹا سائز سا اس کا حق لارڈیا خان اس کو صرف سی پیک میں ڈال دیا تھا اور اس وقت تو اس کو میرے خیال میں مولانا صاحب کو خوش کرنے کیلئے انہوں نے اس میں ڈال دیا تھا لیکن اس دفعہ ہم نے جو ہماری تین بڑے پروجیکٹ سے وہ جیسے سی کے منٹس میں آگئے ہیں ایک پیشاوٹو ڈی اے خان ایکسپریس میں ایک دیر ایکسپریس میں اور جو اس صبح کا سب سے میگا پروجیکٹ ہوگا جو ضرورت بھی ہے جو آپ کے فوڈ سیکیورٹی کیلئے امپورٹنٹ ہے سی آر بی سی لیفٹ کنال وہ بھی اس میں آگئے ہیں اس میں ریفلیکٹ ہوگئے ہیں مجھے میں اپنے خیبر پختلخواہ کے لوگوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں ان کو مبارک بات بھی دینا چاہوں گا اس کے علاوہ جناب سپیکر یہاں پر بہت سے باتیں کی گئے پولیس ریفارمز کے حوالے سے بات ہو گئی پھر خوشددخان صاحب نے تحصیلز کے حوالے سے بات کی پھر جونیس سارگر صاحب نے انہوں نے آئل ریفانڈر کے حوالے سے بات کی بہت سے باتیں انہوں نے یہاں پر میرے ساتھ یہ سارے وہ آگئے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم آن ٹریک ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کے آپ نے جو ہمیں پوائنٹس دیے جو آپ نے نکتے اٹھائے تو انشاءاللہ اس کو ہم ضرور حل کریں گے آپ کیلئے اس کے علاوہ جناب سپیکر خیبر پختلخواہ پہلا صبح ہے جنہوں نے گوڈ گووننس سٹریجی دی تھی ترٹی نائن پوائنٹس پہ تھی لیکن اس میں میں زیادہ بات نہیں کروں گا جو اس میں موٹے موٹے چیزیں ہیں ایک تو اگر آپ دیکھ لیں تو پرائم منسٹر صاحب کے پورٹل پہ اور پھر جو صبحی پورٹل ہے اس پہ جتنی بھی کمپلینٹس ہیں تو اس کی سیٹسفیکشن لیول خیبر پختلخواہ کا پاکستان میں دوسرے سووے سے سب سے آگئے ہیں فیفٹی ٹو پرسنٹ ہے تو یہ بھی میرے میرے پرائنشل جتنی بھی ادارے ہیں تو میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ بروقت لوگ کے کمپلینٹ سن کے ان کو جواب دیتے ہیں ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کلین اینڈ گرین کیپی جو پرائم منسٹر صاحب کا ویجن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان تو ادھر میرا ویجن ہے کلین اینڈ گرین کیپی اس پہ آلیڈی ہم لگے ہوئے ہیں جو فارسٹ ریپارٹمنٹ اس پہ پلانٹیشن کر رہے ہیں اور جو صفائی کیلئے جتنی بھی ٹی ایم ایز ہے اور ڈبل ای ایس ایس پیز ہے ان کو ہم نے آلیڈی اس بجٹ میں کافی رقم ان کے لئے رکھی ہوئے تو انشاءاللہ دو تین مہینوں میں آپ اور بھی فرق دیکھ لیں گے کہ خیبر پختنخواہ پاکستان کا پہلا صوبہ ہوگا جو سب سے کلین اینڈ گرین نظر آئے گا انشاءاللہ میں پہلے سے ہم نے آلیڈی پلاسٹک بیک پہ وہ بین لگایا ہوا ہے کچھ علاقوں میں ہے کچھ علاقوں میں نہیں ہے تو میں کٹیگوری کے لئے آج سے اعلان کرتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ میں کئی بھی پلاسٹک بیک مجھے نظر نہ آئے ایک ریکرچر ری فارمز کے حوالے سے بات کی گئی وہ آلیڈی تیمون نے اس کو آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ سات لاکھ زمیداروں کو ہم فائدہ پہنچائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قدرتی آفات ہے وہ سواد میں بھی دیر میں بھی مردان میں بھی جتنی علاقوں میں آئی ہے تو اس پہ ہم ایک کمیٹی بنا دیں گے میں سارے ڈی سیس حضرات سے کہتا ہوں کہ وہ اس پہ ایک ریپورٹ مرتب کر کے مجھے بجوائے جو بھی صوبائی حکومت سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان کے لئے اپنی زمیداروں کے لئے ضرور کریں گے جناب سپیکر پہلی دفعہ خیبر پختنخواہ میں جو پٹواری برتی ہوگا وہ ایٹا کی ذریعہ ہوگا اور اس میں پی ایج ڈیز کی لوگ جوان آ رہے اس میں سے اور پہلا صوبہ ہے کہ اس میں وومن پٹواری آئیں گے یہ پہلا صوبہ ہوگا جو ہم نے ٹیکس ری فارمز کی تھی جو گوڈ گوونرس سٹریٹیجی کا ایک حصہ تھا اس میں الحمدللہ ہم اپنے ریونیو کو اکتیس بیلین سے جو سال ختم ہو رہا ہے باؤنڈ بیلین پہ گئے تھے اور الحمدللہ کوئٹ کے باوجود ان سخت حالات کے باوجود ہم نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا الحمدللہ تو میں فائنانس اور ان کی ٹیم کو اور جتنی بھی ادارے اس میں شامل تھے وہ ایک سائز ہو ریونیو ہو کے پی آرے ہو جتنی بھی ان کو میں مبارک بات بیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح پر پور پر فارم کیا اور اس دفعہ اس دفعہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ سیونٹی فائب بیلین ہے جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچیو کریں تاکہ صوبی کے اپنے ریسٹس بھی بہتر ہو سکے اور یہ ہم نے کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا ریفارمز کر کے یہ ہم اچیو کر گئے اس کے علاوہ پہلا صوبہ ہے کہ اس نے پروینشنل وارٹر ایتھارٹی بنا دی جو ہم اپنے جو ہمارا پانی کا حصہ پانی ہے جو اس کے مطابق اس ایکٹ کے مطابق پھر ہم ڈسٹریبیوٹ کرائیں گے انشاءاللہ صوبے کے اندر اس کے علاوہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ڈیجٹائزیشن کی طرف چلے جائے انشاءاللہ بجڑ کے بعد یہ پہلا صوبہ ہوگا کہ ای سمری ہم آلڑی ایمپلیمنٹ کروانے جا رہے ہیں خیبر پختنخواہ میں ساری سمری ترو ڈیجٹائزیشن ہوگی انشاءاللہ آئی ٹی کی ذریعے ہوگی انشاءاللہ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے اسمبلی کو کیا ہے پرائیونشنل اسمبلی کو تو انشاءاللہ ہم کیبنٹ کو بھی ایک ای کیبنٹ بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد ہو جائے گا اس کے علاوہ اس میں انٹی انکروچمنٹ رہے ہوں ہورڈنگ کے خلاف کاروائیا یہ اس میں سب شامل ہے یہاں پر میرے ایک دوست نے بات کی شاید میرے خیال میں خوشدل خان صاحب نے بات کی کہ او پی ایس میں اپنے لوگ کو خاص کر یہ ورس ریپارٹمنٹ میں لگا دیا ہے تو ہم نے پہلی دفعہ ریسٹریکشن کی تو چونکہ ہمارے پاس پوسٹیں بڑھ گئی ہیں اور چونکہ ضرورت ہے کیونکہ ایسیز چیف انجیریئرز کے پوسٹ پہ چلے گئے اور جو ایکسین سے ایسیز کی پوزیشن پہ چلے گئے جو نیچے لوگ اس طرح ہے کہ کو ہم نے آن پیسکیل میں اس لیے اپگریڈ کیا لیکن پبلک سروس کمیشن کے ذریعے انشاءاللہ تین چار مہینوں میں ہمارے اور لوگ آ جائیں گے تو یہ جو اس میں مسئلہ مسائلہ انشاءاللہ اس کو ہم کور کر لیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ ٹرنڈنگ پہ میرے خیال میں بابک صاحب نے بات کی بابک صاحب اس طرح ہے کہ جو گورننس ہے اس میں ای ٹرنڈنگ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے اور یہ پچھلے گورنمنٹ میں ہم نے کیا تھا ہم نے کوشش کی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے کس طریقے سے ٹھیکے لوگوں کو ملتے تھے ہم نے کوشش کی کہ اس چیز سے ہم نکل جائے تاکہ پولیوڈیکل لوگوں پر یہ چیز نہ آئے اس کے لئے ہم نے ای ٹرنڈنگ کا نظام رائج کیا اس کے بعد پھر ہم ای بلنگ اب ہم ای ورک آرڈر پہ چلے گئے تو میرے خیال میں یہ بڑا مشکل ہوگا کہ اس نظام کو ہم ریورس کر دے البتہ کوشش کریں گے کہ اس کو اور بھی ریفائن کر دے اس کو بھی اور بھی ایمپروف کر دے تاکہ لوگوں کا پیسہ جو پبلک منی ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے لگا سکے یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ پبلک منی پبلک پہ ہی لگی گی انشاءاللہ اور بلکل شفافیت سے لگی گی انشاءاللہ اس کے علاوہ یہ پہلا صبح ہے کہ یہاں پر لینڈ یوز اینڈ بیلڈنگ سینٹرل ایتورٹی ایک ہم نے کیبینٹ میں پیش کر دیا ہے وہاں اس کی اپرول ہو چکے انشاءاللہ سمجھے سے پاس کروائیں گے جہاں پر ہماری ایک ریکلچر لینڈ ختم ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جو ہاؤزنگ کالونیز ہیں ان کو بغیر پوچھے بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ہم نے رسٹرک کرنا ہے اور جو ان لیگل کالونیز ہیں ان کے لئے بھی کوئی ترکار بنا دیں گے کیوں کہ پلات تو عام لوگ لے چکے ہیں اور آلیڈی لوگ گھر بھی بنا چکے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ایک سائٹ پہ کر کے لیکن جو نیکسٹ ہوگا تو کوئی بغیر پوچھے کوئی بھی اس طرح لینڈ یوز جو اگریکلچر لینڈ یوز ہوگا وہ اس ایک اینڈر ہوگا تاکہ ہماری اگریکلچر زمین ہم اس کو بچا سکے باقی پینشنڈ ریفارمز بھی ہم کر چکے ہیں اور یہ میں آپ سب فخر محسوس کریں گے کہ یہ خبر فختنخواہ پہلا صوبہ ہوگا جو اپنی فوڈ سیکیورٹی پالیسی بنا رہی ہے جہاں پر دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کیلئے اس صوبی کیلئے آپ کو پتہ ہے اپنے فوڈ باسکٹ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے جو ہمارے حالات ہیں گندم ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پنجاب کی طرف سے آئیں گے سندھ کے طرف سے آئیں گے ہمارے حالات یہ ہے کہ جو ہمارے ریکوائرمنٹ ہے اسے ہم بڑے پیچھے تو اس کو پورا کرنے کیلئے فوڈ سیکیورٹی پالیسی صوبی کا بنانے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم اس لئے امپلیمنٹ کروائیں گے اور اس میں پھر یہ تین فیضز میں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہم بالکل ایک دو سالوں میں کرا دیں گے اس میں کچھ شارٹ رمب ہے کچھ میٹ رمب ہوگا کچھ لانگ رمب اس میں ہوں گی تو جو ہمارے ڈیم بن چکے ہیں اور وہ اسے ہم ابھی تک اپنے کمانڈ ایڈیا نہیں بنا سکے اس کے ایرگیشن کے انڈر نہیں لا سکے تو پہلے فیض میں ہم وہ کریں گے تاکہ ہم ایکسٹر زمین مل جائے اور ہم اس میں اپنے جو فوڈ باسکٹ ہے گند مگانہ ہے اس میں ہم وہ زیادہ کر سکے اس کے لئے پھر اس کا میٹ رم اس کا ہے اور اس کے بعد لانگ رم لانگ رم میں دو چیزیں آئیں گے ایک سی آر بی سی لیفٹ کے نال جو میں سمجھتا ہوں جو اس وقت خیبر پختنخواہ کی ضرورت ہے یہ سب سے میگا پروجیکٹ ہے اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس اگر اگری کلچر لینڈ یا بیرن لینڈ موجود ہیں اس کو اگر ہم اگری کلچر لینڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہماری سردرن ڈسٹرک ہے اور وہاں پر ہمارے پاس کافی بیرن زمین پڑی ہوئی ہے ایک تو اگر اس کو ہم ایرگیٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ ہماری گندم کی جو کمی ہے وہ ہم پورا کر سکیں گے دوسرا وہاں پر لوگوں کو روزگار ملے گا تو جو روزگار کے وعدے ہم نے کیے اس کو بھی ہم اس سے اچھیو کر سکتے ہیں اور جو لوگوں کی غزائیت کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں تو اس پہ میں صرف آپ کو ہاؤس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اگر میرے زبان سے سنیں گے تو میڈیا بھی اس کو سمجھ جائے گی کہ اس پہ کیا کام ہو رہا ہے سی آر بی سی لیفٹ کے نال پہ اس کی فیزیبیلٹی اور پی سی ون کی اپ ڈیشن تھی جو کنسلٹنٹ کے لیے وہ انہوں نے فائل سائن کر دیا انشاءاللہ اب کنسلٹنٹ ہائر ہو جائے گا ویدن نائن منت یہ اپ ڈیشن ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی ٹینڈر پروسس ہوگی یہ ہم نے سی پیک میں بھی ڈال دیا ہے لیکن اگر اس میں نہیں ہو سکتا تو میں تو یہ کہوں گا کہ پورا کا پورا بجٹ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ یہ سکیم ہو اور ہمارے یہ مسئلہ حل ہو اس کے ساتھ تانگزام ڈیم یہ اس کا دوسرا پارٹ ہوگا اس کے فیزیبیلٹی پہ کام جاری ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہماری حکومت ہے ہماری خواہش ہوگی کہ اس کو ہم اپنی حکومت میں کسی نہیں کس طریقے سے اس پہ کام شروع کروا سکے تو یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم میں نے بات کرنی تھی اور اس کے علاوہ جو گوم الزام ڈیم تھا اس سے تقریباً ایک لاکھ تریس سٹھ ہزار اکڑ زمین وہ انڈر ایرگیشن آ چکی ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ کافی ہمیں مدد ملی گی اگریکلچر پروڈکٹ میں اور یہ 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 دو تین سالوں میں یہ ہوا ہے تو میں اگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور ان کی منسٹر اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بہترین کام کیا ہے جنب اس بیگر اب میں آؤں گا جو مجھے ورسے میں ملیتے پچھلی بھی ہماری حکومت تھی مجھے تین میگا پروجیکٹس ملیتے ایک بی آٹی ایک سوات ایکسپریس وی فیز ون اور تیسرا رشا کے ایکنومک زون جو الحمدللہ اس کو ہم نے مکمل کر لے ان کے اناغوریشن ہو چکی ہے بی آٹی پہ بی آٹی پہ لوگ فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں اپوزیشن نے ہمیں کافی سنائی اگر پنجاب میں کوئی غلط کام ہوتا تو ہمارے خلاف کہتے ہیں ان سے ایک بی آٹی یہ نہیں بنا سکتے اگر سندھ میں خدا نہ خواستہ وہ میں پھر کہوں گا پھر پولٹیکل بات آ جائے گی لیکن وہ ان کے گندم تو چوہے کا جاتے ہیں لیکن بارحال یہ پھر کہتے تھے کہ یہ ایک بی آٹی نہیں بنا سکتے تو الحمدللہ جس مقصد کیلئے بنائی تھی غریب اور عام آدمی ائر کنڈیشن میں بیٹھ کے پورے پشاور کا چکر لگا سکتا ہے اور وہ اپنے کام بھی کروا سکتا ہے بجائے کہ وہ پرانے ٹورس ویگن اس میں بیٹھ کے اس کے بعد ٹوریزم کو پروموشن کیلئے سوات ایکسپریس وی فیز ون وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور رشاکہ ایکنومک زون اس پہ آلڑی کام جاری ہے انشاءاللہ اسے جو جابز کے ہم نے وعدے کیے تھے وہ انشاءاللہ اسے ضرور سے پورے ہو سکیں گے میں اب اپنے پروجیکٹ کے طرف آنا چاہتا ہوں کہ تین سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے یہ تو میرے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک تھی جو ہماری میڈیا کے دوست ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی حکومت کیا کرنے جاری ہے تو پچھلے گورنمنٹ کے پروجیکٹ تھے تو میں نے اس سے کہا کہ وہ حکومت ہماری تھی اس میں ہماری بھی سے شامل تھی لیکن جو میری حکومت ہے جو یہ تین سال ہے انشاءاللہ صرف ایک رشک ایک نام ایک زون مناتا ہم انشاءاللہ گیارہ ایک نام ایک زون منائیں گے انشاءاللہ پانچے کا ہم نے افتتا کر دیا ہے باقی انشاءاللہ جو ہی بجٹ جب میں بجٹ سے فارغ ہوتا ہوں تو انشاءاللہ پھر میں جاؤں گا اور اس کو میں نصار گل صاحب نے بھی جو سالٹ اینڈ جیب سم کا تا انہوں نے بھی شکر ادا کیا تو یہ ان کی لئے بھی اس میں یہ شامل ہے اس کے علاوہ ایک ہی ایکسپریس وے ہم نے بنائی تھی اب الحمدللہ ہم فیز ٹو میں جا رہے ہیں سواد فیز ٹو میں اس کے علاوہ دیر ایکسپریس وے پہ جا رہے ہیں پیشاو ٹوڑی ایک خان ایکسپریس وے پہ جا رہے ہیں اس کے علاوہ خیبر پاس ایک نام ایک کروڈور پہ جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ڈائریکلی ترخم کو ہٹ کرے گی اور سنٹرل ایشیا تک یہ ہمیں ایک روڈ مٹ جائے گی یہ اگر ہم زونز بنا بھی دیں گے انڈسٹری یہاں پر لگی گی تو اس انڈسٹری کو سپورٹ دینے کیلئے اور ان کے آئیٹم کو باہر بجوانی کیلئے یہ ایکسپریس وے بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو ہم کنیکٹیویٹی کس طرح کریں گے یہ پورا کا پورا ایک سرکل بن جائے گا سوات ایکسپریس وے دیر ایکسپریس وے اس کے بعد جو سی پیک کا روٹ ہے جو چترال شندور گلگت وایا واہ خان جائے گا سنٹرل ایشیا کو ہٹ کرے گا اس کے علاوہ یہ خیبر پاس ایکناومک کروڈور جو بنے گا انشاءاللہ یہ بھی افغانستان اور پھر سنٹرل ایشیا تک ہم آسانی سے ہمارے پہنچ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بشاو اور ٹوڈی ای خان یہ بنے گا تو یہ ویسٹرن کروڈور بنے گا اگر آپ اس روڈ پہ چلے جائے تو وہ بڑا لمبا ہے یہ شارٹرس ٹوٹ ہوگا اور علاوہ اس کے علاوہ یہ جدی بھی ہمارے زلے ہے سادرن ڈسٹرک کے ان کو کنیکٹیوٹی مل جائے گی ایک علاقہ اوپر اوٹ سکے گا اور یہ میں کٹگارے کے لئے کہنا چاہتا ہوں جو بھی چیف منسٹر آیا ہے اس نے اپنے ریجن اپنے ڈسٹرک کوٹ آیا ہے لیکن یہ محمود خان ہوگا جو سادرن ڈسٹرک کوٹ آئے گا اس کے علاوہ یہ تو کنیکٹیوٹی کی بات ہوگی ایک نامک زونز کی بات ہوگی اس کے علاوہ جنب سپیکر یہاں بر انشاءاللہ ہم برنگ ٹرنگ بھی بنائیں گے ہم بھنیر ٹرنگ بھی بنائیں گے اور خوازہ خیلہ ٹو بیشام ایکسپریس وے اس کے فیزیبیلٹی ہم نے ڈال دی ہے انشاءاللہ اس کو بھی بنائیں گے اس کے علاوہ جنب سپیکر پرائم منسٹر صاحب کی ویجن کے مطابق جب وہ بدینہ کی ریاست کے بات کرتے ہیں تو سب کے سامنے ہے کہ اس کی دل میں کیا ہے اس کے سوچ کیا ہے اس کا ویجن کیا ہے اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاستی مملکت بنانا یہ اس کا خواب ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے خیبر پختنخواہ کی حکومت اس کے ساتھ کڑی ہے اور جو ہم سے ہو سکتا ہے احساس پروگرام اس کا ایک فلیکشپ پروگرام ہے جس طرح کوئڈ میں غریب لوگوں کو جس طرح اس میں اس پر لوگوں پر انویسمنٹ ہوئی آپ کے سامنے ہیں اس میں میں آگے بات نہیں کروں گا جو پناہ گاز ہے غریب آم آدمی کے لئے جو لنگر خانے ہیں جو غریب آدمی کے لئے ہیں جو انہوں نے رحمت اللہ علیہ بین سکولرشپ انوانس کی ہے خیبر پختنخواہ میں ہم نے انوانس کی ہے اور اس میں اس میں ہم نے اپنے مدارس کے بچوں کو بھی ایڈ کیا ہے ہم اپنے مدرسے کے بچوں کو بھی یہ سکولرشپ دیں گے جو ہمارے آئیمہ کرام ہے ان کو ہم کوارٹر لیں انشاءاللہ دس ہزار روپے پر مند چالیس ہزار روپے کوارٹر لیں کو دیں گے یہ وظیفہ ہوگا یہ کوئی تنخواہ نہیں ہے یہ وظیفہ ہوگا یہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا باویس ہزار آئیمہ کرام کو اور اس کے ساتھ تقریباً کوئی ٹری فیفٹی کی لگ بگ جو ہمارے مائنارٹک سکولرز ہوں گے ان کو بھی یہ ملیں گے انشاءاللہ جنب سپیکر ہم پہ الزام لگائے جاتے ہیں کبھی کوئی ہمیں یہودی ایجنٹ کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے لیکن الحمدللہ جو پرائیمی نسل صاحب نے بات کی یو این میں وہ سب کے سامنے ہیں جس طرح اس نے کشمیر کا مقدمہ لڑا جس طرح اس نے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا اور جس طرح اس نے شریعت پہ بات کی جس طرح اس نے اسلام پہ بات کی جس طرح اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بات کی وہ سب کے سامنے ہیں آپ مجھے بتائیں کس لیڈر نے اس حوالے سے بات کی ہے اور اب اور اب جو پرائیم منسل صاحب نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی انہوں نے ڈو مور کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے تو میں اپنے پرائیم منسل صاحب کو کہہ جس طرح سنگ پیش کرتا ہوں ہمارے صوبے میں قرآن محل نہیں تھا جتنے بھی ہماری قرآن شریف وہ اگر ضعیف ہو جاتی تھی تو وہ بالکل ہم اس کو دوبارہ نہیں کرتے رہے ہم نہیں کر سکتے تھے تو یہ اس بجڑ میں ہم نے قرآن محل ڈالا ہوا ہے لیکن اس سے پہلے اسلام کے نام پہ لوگوں نے اوڈ لیے تھے لیکن یہ وہ کام نہیں کر سکتے لیکن الحمدلہ وہ یہ گورنمنٹ کرنے چاہ رہی ہے یہ لوگ کاسٹ سکیمز جو غریبے کو ہم گر دینے جا رہے ہیں جو پرامی نسل صاحب کا فلیکشپ پروجیکٹ ہے اس میں خیبر پخت انخواہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کے علاوہ ڈیلی ویجرز جو ڈیلی ویجرز کیلئے ہم نے اکیس ہزار پرمند ان کو ملیں گے پھر سوال یہ آیا کہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس کیلئے ہم ڈیویجرز ٹراس فورز بنائیں گے اور یہ ہم ضرور امپلیمنٹ کروائیں گے کہ غریب آدمی کو ضرور اکیس ہزار روپے پرمند ضرور ملیں گے انشاءاللہ جو ہمارا صحت انصاف کارڈ ہے صحت کارڈ پلس جو الحمدللہ پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے آپ نے اگر آپ نے لوگوں پر ڈاریک انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے تو اسی ہی ذریعے ہم کرائیں گے جو صحت انصاف کارڈ ہے جو دس لاکھ پر فیملی تھا اور اس میں اب لیورٹ ٹرانسپلارٹ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے بلکہ میں نے تیمور سے کہا ہے کہ اس میں اور بھی چیزیں ہم ایڈ کرنا چاہیں گے تاکہ غریب آدمی کو اوپی ڈیوز میں بھی ایڈ کروائیں گے تاکہ جو غریب آدمی ہے اس کا فلک اس کو اس کو کورج اس میں مل جائے اور یہ ایکس فاٹہ جو مرس ڈسٹرک ان کے لئے چھے لاکھ روپے تھا اب اس بجٹ میں میں بھی ان کے لئے دس لاکھ روپے کے ناؤنسپنٹ کرتا ہوں جنبی سپیکر پرامینسٹ صاحب کا ویجن ہے میں اس کا ایک ادنا کارکن ہوں جو ان کی خواہشات ہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدی کیے تھے ہم ضرور انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے اور جو ہیومن آدمی عام لوگوں پہ انویسمنٹ کرنی ہے تو خیبر پختنخواہ صوبہ سب سے آگے ہے اس پہ اور یہ اگر آپ آئیمہ کرام کو اگر ہم نے وظیفہ دینا ہے تو یہ بھی ان پہ ڈاریکل انویسمنٹ ہے اگر ہم نے ہیلتھ کارڈ میں باویس عرب روپے رکھے ہیں یہ بھی لوگوں پہ عام لوگوں پہ ڈاریکل انویسمنٹ ہے اگر ہم نے ترڈی سیون پرسنٹ جو انکریز سیلیری میں کی ہے وہ بھی لوگوں پہ انویسمنٹ ہے اگر ہم نے دس عرب روپے ویڈ پر سبسیڈی دینی ہے تو یہ بھی ڈاریکلی لوگوں پہ انویسمنٹ ہے اگر ہم نے اس بجٹ میں میں نے فوڈ باسکٹ کیلئے دس عرب روپے لگے رکھے ہیں میرے کوشش ہوگی کہ میں راشن کارڈ متعارف کروا سکو اور وہ راشن کارڈ جو عام اور غریب آدمی ہے اس کے گھر تک ہم پورے مہینی کا راشن پہنچا سکے یہ میرا یہ میرے خواہش ہے یہ میری خواہش ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم ضرور پورا کریں گے کچھ اس پہ کام باقی ہے تو انشاءاللہ غریب آدمی کو راشن کارڈ ملے گا پیسے نہیں ملیں گے ان کو فوڈ آئیٹم ملیں گے اور جو ہیلتھ کارڈ کے ذریعے ہم کروا رہے ہیں جتنے بھی ہاسپیٹل اس میں ہے تو کوشش کریں گے کہ ایسے اس میں ایسے دکانوں کو شامل کرے بڑے بڑے ڈیلر کو شامل کرے تاکہ صرف وہ ان کے گھر تک وہ راشن پہنچا سکے یہ اس کے علاوہ یہ بھی ہیومن پہ اس پہ ہے انویسمنٹ ہے اس کے علاوہ اگریکرچر سبسیڈی ویڈ سیڈز پہ جو ہم دے رہے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ ہم اگریکرچر کارڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں جو ذمیدار ہوگا انشاءاللہ اس کو اس پہ مفت سیڈ بھی ملیں گے اور کم قیمت پہ بھی انشاءاللہ اس کو ہم سیڈ فرام کریں گے اس کے علاوہ آخر میں میں آتا ہوں ایجوکیشن کارڈ پہ یہ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں شہرام خان یہاں پر میں موجود ہے ان کے ساتھ بیٹک ہوگی اگر ہم دس لاکھ روپے کا کارڈ ہیلتھ کارڈ دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ ایجوکیشن کارڈ دے دے اپنے ان لوگوں کیلئے اپنے ان بچوں کیلئے جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھ لے لیکن وہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ میرے کچھ ہی ہوگی کہ ہم ایجوکیشن کارڈ کے ذریعے اس میں ان کے لئے لمصب ایمانٹ رکھ کے وہ پاکستان میں جس پہ یونیورسٹری میں جس پہ ایجوکیشن اسٹیٹیوشن میں تو اس کی بھی خواہشات ہے اگر میرا بچہ پڑھ سکتا ہے تو اس کا بچہ کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے کیا وہ خیبر پختنخواہ کا رہائشن ہی ہے کیا اس پہ وہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح تعلیم دلوا سکے تو انشاءاللہ ہم ایجوکیشن کارڈ ضرور متعارف کروائیں گے اور جو نیڈی لوگ ہیں جو نیڈی بچے ہیں انشاءاللہ وہ ضرور فیسلیٹیٹ ہو سکیں گے اس پہ اس کے علاوہ جنب سپیکر دس بیلین کا ہم نے خیبر بینک سے کہا ہوا ہے وہ بغیر سود کے کرزے دیں گے جو ہمارے دکاندار جو ہمارے ایجوکیشنل پرائیویٹ انسٹیوشن جو بھی لوگ اس پہ سے سفر ہو چکے ہیں ہم ان کو بغیر سود کے کردے پروائیڈ کریں گے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کڑے ہو سکیں گے جنب سپیکر یہ میں نے جو ہم نے لوگوں پہ انویسٹمنٹ کرنی تھی اس کے حوالے سے آپ کو بریف کیا اس وقت خیبر پختنخواہ کے لوگ مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ بیرے ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ بات بیری ان کو ڈاریکلی بھی پہنچ سکے کہ بجٹ میں ہم نے ان کی لئے کیا رکھا ہے اور کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر میں اب آؤں گا پروپر بجٹ پہ تو میں اتنی بات نہیں کروں گا جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے اس پہ تو آلیڈ ہی وہ بات کر چکے ہیں لیکن یہاں پر بہت سے دوستوں نے یہ بات کی کہ ہمیں فنڈز کیچ ہوئے ہمارے ہلکے کو فنڈ نہیں مل رہے بلکہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے ہلکے کو ترابورہ میں وہ کنورٹ کرنے جا رہے دیکھیں میں نے بات سن لے چلو اگر ہمارے آپ کے ساتھ دشمنی ہے وہ اگر آپ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے یا وہ فنڈ نہیں دے رہے دیکھیں ہم عوام کا بدلہ آپ سے نہیں لیں گے جہاں پر آپ الیکٹڈ لوگ آئے ہو آپ کے حلقوں میں ضرور کام ہوگا یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کیونکہ ہم نے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اگر ہم نے میں نے اگر آپ نے صوبے کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہر حلقے میں ڈیولیمنٹل کام ضرور ہوگا انشاءاللہ اس کی لئے اس کی لئے میں نے ڈسٹرکٹ ڈیولیمنٹل پلین رکھے ہوئے اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریجنل ڈیسپیریٹی ہوگی یا جو ڈسٹرکٹ ڈیسپیریٹی ہے تو اس میں میں نے اپنے پاس بڑے کچھ پیسے رکھے ہیں تو انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ڈیسپیریٹی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم کاؤنٹر کریں گے اور ہر حلقے میں ہر حلقے میں کام ہوگا انشاءاللہ اب میں آتا ہوں جنب سپیکر یہاں پر میں نے ان کے پوائنٹس بھی لگئے اگر اس میں میں شروع کر دوں تو کافی ٹائم اس پہ لیکن وہ میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا تو اس پہ انشاءاللہ ضرور میں ان کے جو تحفظات ہیں وہ میں دور کرانے کی کوشش کروں گا اگر آپ میرے ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں جو اس میں میگا پروجیکٹ میرا ہوگا وہ چار پی 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 موڈ پہ ہم نے چار جو ہماری ریجن ہے اس پہ ہم تیرشیری کیر لیول کے ہسپیٹل بنوائیں گے تاکہ اور یہ اور یہ ہسپیٹل ہم لوگ ہیلتھ کارڈ دے رہے تو اگر یہ کوئی پرائیویٹ بندہ آیا یہ ہسپیٹل بنائے تو ہمیں ہمیں دوسری کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ ہم لوگ ہیلتھ کارڈ دے رہے تو اس سے مفت علاج کروا سکے گا اور اس کو انٹرنیشنل اس کے مطابق اس کو علاج ملے گا تو میں پھر ان سے ریکویسٹ کروں گا اگر میہ صاحب آنا چاہتے ہیں تو خیبر پختنخواہ میں وہ علاج کروا سکتے ہیں اور یہ چار ہسپیٹل ایک ساؤدرن ڈسٹرک میں بنے گا ایک بلک انڈیجن میں بنے گا ایک ہزارہ ریجن میں بنے گا اور ایک یہ سنٹر ریجن میں بنے گا اور انشاءاللہ میں یہ میں نے ایڈ نہیں کہا تھا لیکن اس میں ڈال کے ایک ہسپیٹل ہم مرڈسٹرک میں بنائیں گے اس سیکٹر میں جناب سپیکر جتنے بھی ہمارے ڈی ایش کیوز ہے اس کو ہم ریویم کریں گے اس کو فل ایکویپ کریں گے ہیومن ریسورسز میں ڈالیں گے یہ دو سال کا پراجیکٹ ہوگا اور انشاءاللہ لوگ کو ضرور یہ فیسیلٹیز ہیلتھ کی ہم ضرور پروائیڈ کریں گے کیونکہ ہیلتھ اور ایڈیوکیشن ہماری پروائیٹی تھی اور اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اس کے علاوہ میڈیسنز کے اویلیبیریٹی ہوگی ٹو فور سیون اس کے علاوہ اس پہ بہت سی چیزیں ہیں اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گے ہیلتھ کارٹ تو پتہ ہے سب کو کہ وہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کا ایک انیشیٹیو ہے میں ایڈیوکیشن پہ آتا ہوں سکول لیڈرز پہ بات ہو گئی تھی انشاءاللہ اس برجٹ کے بعد ہم سیکنڈ شفٹ پہ جا رہے ہیں اگر ہم وہاں پہ کوئی سکول کو اپگریڈ نہیں کر سکتے تو آلیڈی وہاں پہ سکول موجود ہے اس کو ہم اساد ازہ فرام کر کے انشاءاللہ سیکنڈ شفٹ پہ ہم جائیں گے تو جہاں پر ایک سال کے اندر اندر شاہرام خان نے وعدہ کیا ہے اور یہ پرامینسس صاحب کا ویژن ہے میرا بھی ویژن ہے کہ انشاءاللہ نائنٹی فائیو پرسنٹ سکولوں کو ہم فرنیچر پروائیڈ کریں گے آلیڈی تریالیس ہزار اساد ازہ ہم برتی کر چکے ہیں اور انشاءاللہ پچیس ہزار اور بھی اس کی ہائرنگ ہوگی ایک لوگ کو روزگار ملے گا اور ایک اور ساد ازہ آ جائیں گے تو جو کمیہ ہے ٹیچرز کی اور سکولوں میں پوری ہو جائیں گے ہائر ایڈوکیشن کے حوالے سے پندرہ کالجز اس سال کمپلیٹ ہوں گے پچیس کالجز ہم نیکس ٹیئر میں کمپلیٹ کریں گے تھرٹی نیو کالجز ہم نے اس ایڈی پی میں ڈلوائے ہیں جو انشاءاللہ آرلیڈی فیزیبلیٹی اس پہ ہو چکی ہے تو اس پہ بھی کام شروع کروا دیں گے اور خیبر پختل خواہ میں پہلا اللہ ایسٹاک یونیورسٹی انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور 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 پاک آسٹریا فخشولے یونیورسٹی وہ بن چکی ہے سٹیٹ آف دو آٹ یونیورسٹی ہے تو اکبر ایوب صاحب کو مبارک ہو سب کو مبارک ہوئی اجا سپیکر صاحب اس کے علاوہ انشاءاللہ ہر زلے میں ہم دو پارکس بنائیں گے ہر زلے میں تاکہ لوگ کو فیسیلیٹی مل سکے لوگ گوم پھر سکے اور یہ خاص کر خواتین کو اس میں سپیشل اس کو دیں گے اس میں جنب سپیکر سب تحصیل کو ہم آلیڈی ون ون ٹو ٹو کی سہولیات دے چکے ہیں اب ہم سب سٹیشن پہ جا رہے ہیں اس کے علاوہ ٹوریزم سیکٹر میں آپ کو پتا ہے کہ نورڈن ایڈیاز میں ٹوریزم ہے تو اس کو پروموٹ اور سپورٹ کرنی کیلئے ہم آلیڈی کافی کام کر رہے ہیں چونکہ میں یہ ڈپارمنٹ میرے پاس ہے اور پچھلے گورنمنٹ میں بھی میرے پاس تھا تو الحمدللہ اس دفعہ ٹوریزم روڈز ایٹیزیز اس پہ آلیڈی کام جاری ہے کمرات کے بلکار ہے ٹوریزم پولیس ہم انشاءاللہ اب یہ آ جائیں گے کاغان اس طریقے سے اس کو بھی ہم ٹک کریں گے اس کے علاوہ جتنی بھی گیسٹ آوسے سے اس کو ہم آؤٹسورس کر چکے ہیں اسے بھی انشاءاللہ ریوینیو جنریٹ ہوگی کیمپنگ پاڈز ہم دس ازلا میں پوائنٹس پہ لگا چکے ہیں انشاءاللہ اور بھی لگائیں گے اس کے علاوہ سپورٹس کے حوالے سے میں صرف دو تین کی چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا پچھلے حکومت میں ہم نے انانسمنٹ کی تھی کہ ہر تحصیل پہ ہم ایک پلی گراؤنڈ بنائیں گے وہ تو آلورڈی ہم وہ کر چکے اب ہم یونین کون سلسطہ پہ جا رہے جہاں پر ہمیں زمین ملی گی وہاں پر ہم گراؤنڈز بناتے جائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ہمارے تین بڑے سٹیڈیم ایک اور باب نیاز کرکٹ سٹیڈیم جس کو ہم نے انٹرنیشنل کر دیا ہے وہ تقریبا انشاءاللہ اب کمپلیٹ ہونے کی نزدیگ ہے تو یہ جدنی بھی انٹرنیشنل میچز یا جو یہ لیگز وغیرہ ہو رہے تو انشاءاللہ اگلا جو لیگ ہوگا اس میں خیبر پختنخواہ کو ضرور میچ ملیں گے انشاءاللہ اور یہ آیت آباس سپورٹس کمپلیس کو اس میں بھی ہم نے وہ کرکٹ گراؤنڈ کو آپ گریڈ کر دیا ہے ریگی میں ہم سپورٹس سٹیڈی بنوانے جا رہے اور ایک انٹرنیشنل کرکٹس سٹیڈیم ہم کالام میں بنائیں گے اس کا بھی آل اڈی پی سی آن بن جگا ہے اس کے علاوہ تو بڑی سی چیزیں لیکن اس میں میں بات نہیں کروں گا اگری کلچر سیکٹر میں ہم فروٹس پلانٹس پہ کام کر رہے زیتون پہ اور یہ ٹراؤٹ فش فارم پلس ماشیر فارم پہ ہم کام کریں گے اور ڈیری فارمنگ کو سپورٹ کریں گے پولٹری فارم کو سپورٹ کریں گے اس بجٹ میں ہم نے کیا ہوا ہے اور جو اور جو پرائم منسٹر صاحب کا ویجن ہے ٹرانسفورمیشن آف اگری کلچر تو اس کیلئے بھی ہم نے ہینڈسوم ایمانٹ رکھا ہوا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ہم لی جامع ضرور پہنائیں گے اس کے علاوہ فارس میں تو ہمارا ایک ہی فلیج فلیگشف پروجیکٹ تھا وہ پہلے سے ون بیلین تو ہم مکمل کر چکے ہیں اور جو ٹارگٹ اس سال پانچ سالوں کیلئے ملتا اس میں پینساٹھ کروڑ درخت ہم لگا چکے ہیں ہم اپنے اس سے زیادہ آگے جا رہا ہے انشاءاللہ یہ ایک ارب درخت اور بھی لگائیں گے اور پھر آپ نے دوستوں سے کہیں گے کہ ہم ایک ایک پلانٹ آپ کو بتائیں گے کہ ادھر یہ پلانٹ ہم نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے یہ وعدہ ہے مرض اس کے علاوہ انرجی سیکٹر پہ فوکسٹ ہے جس طرح میں نے بات کی ہائیڈرو سیکٹر پہ تو یہ خیبر پختنخواہ کیلئے اس میں کافی پوٹنشل موجود ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر بالاکورٹ تین سو میگا وارٹ اس کا پروپرلی پرائیمیریسٹ صاحب افتتح کرنے آئیں گے لورس پارڈگاہ وہ بھی تین سو میگا وارٹ ہے بٹا کنڈی میں نائنٹی سکس میگا وارٹ ہے اور بینک کے ساتھ ہمارے ایک سو پچاس میگا وارٹ کے ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے انشاءاللہ ایک دو تین مہینوں میں کام شروع ہو جائے گا کورین کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو چکے کوئی سکس ہنڈرڈ کے لگ بگ قریب ان کے ساتھ ہے اور یہ پہلا صبح ہے جس نے ویلنگ کو متعارف کروایا ہے اور ہم نے اپنے انڈسٹری کو کم قیمت پہ ان کو سپورٹ دینے کیلئے کم قیمت پہ بجلے فرام شروع کر دی ہے گدون میں ہم نے یہ پروجیکٹ کیا ہوا ہے اور پیہور کا ٹو پوائنٹ سمتنگ میگاوات ہے وہ ہم ادھر دے چکے ہیں تو انشاءاللہ جو ہی ہماری بجلے بنے گی اگر نیشنل گریڈ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم دیں گے نہیں تو ہم انشاءاللہ ویلنگ کی ذریعے اپنے ہی انڈسٹری کو سپورٹ دیں گے اور اسے انڈسٹری بھی اوڑی گی روزگار بھی ملے گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ خیبر پختنخواہ اپنے گریڈ کمپنی اور ٹرانسمیشن لائن خود بنائی گی انشاءاللہ اب میں بجٹ کے چار چیزوں پر بات کروں گا ایک تو پہلی دفعہ ہم نے اپنے جتنے بھی ڈیولیمنٹل کام ہے جتنے بھی اور کچھ کام ہم نے کرنے ہے تو اس کو ایک پروپر شیپ دے دیا ہے اور اس کو ٹریک پر ڈال دیا ہے اور سب کیلئے آسان کر دیا ہے میرے لئے بھی آسانی ہے سب کیلئے آسانی ہے کہ ہم کس طریقے سے آپ آگے جائیں گے ایک تو اس بجٹ میں ہم نے چار سو تیرہ ایسے پروجیکٹ ہے جو ہم نے دو سال میں مکمل کرنے اور اس کے ساتھ ایک سو بیس ایسے پروجیکٹ ہم نے پورے خیبر پختنخواہ میں سارے ازلات سے ایکسرسائز کر کے جو ہائی ایمپیکٹ پروجیکٹ ہوں گے جس کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہوگا تو یہ بھی دو سال میں ہم کمپلیٹ کریں گے تقریباً سکس ہنڈرڈ کی قریب یہ ہے تری ہنڈرڈ سکی میں ہم مرز دسٹک میں کمپلیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ وہ سکی میں جو اپنے الوکیشن کے ساتھ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ جو چیس سکی میں میں کہہ رہا ہوں اس کی الوکیشن ہم نے بڑا دیے ویسے تو اس نے چار سال یا پانچ سال میں کمپلیٹ ہونا تھا لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اپنے دو سالہ بقائے ٹینیور میں اس کو کمپلیٹ کرائیں گے دسٹک دسٹک ڈیولپنٹل پلین کے حوالے سے میں نے بات کی انشاءاللہ اس سے دسٹک اور ریجنل ڈیسپیریٹی انشاءاللہ اسے ختم ہو جائے گی آئیٹی سیکٹر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں آئیٹی پارکس بنا رہے ہیں اس پر انویسمنٹ ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم بلکل پوری کوشش کریں گے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ اور ہر جہا پر گورنمنٹ کی مشینر ہے اس کو ہم ڈیجیٹائز کر لیں اس کے علاوہ پارکس میں نے ذکر کر دیا ایک ہمارے پاس ایشن ڈیولمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے خیبر پختنخواہ سٹی انفرسٹرکٹر پروجیکٹ جسے تقریباً ہنڈرڈ بیلین کے لگ بگ انویسمنٹ ہوگی خیبر پختنخواہ میں جو ہمارے ڈیویجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اور ڈسٹرک ہیڈ کوارٹرز ہیں اس میں سیوریج پلانٹس ڈمپنگ گراؤنڈ اور اس کے علاوہ جہا پر کچھ وارٹر سپلائز کی قبیہ ہے پارکس وغیرہ اس میں شامل ہے بیوڈیفیکیشن کے پروجیکٹ شامل ہے تو انشاءاللہ وہ بھی فائنل سٹیجز میں ہے اب آگر سپٹمبر تک اب اس کا پروپرلی گراؤنڈ پہ گراؤنڈ بریکنگ بھی کر رہیں گی جنبی سپیکر میرے خیال میں میں نے کافی ٹائم لے لیا اور میں نے اپنا وہ جو مائنڈ تھا وہ آپ سب کے سامنے رکھ دیا کہ فیوچر ہمارا کیا ہوگا ہم نے کس طرح جانا ہے کہا پہ کس طریقے سے جانا ہے کس طرح جو ہماری ضروریات ہے اس کو ہم نے کورڈ کرنا ہے اس کو اچیو کرنا ہے کس طرح آپ نے فوڈ باسکٹ کو ٹھیک کرنا ہے یہ سب اس پر میں نے ایک رن ڈاؤن کر لیا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم کر کے دکھائیں گے ایسے نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آج اگر میں نے ایک سپیچ کر دیا اور یہ میں نے چھوڑ دیا یہ وہی چیز ہے جو میچور ہو چکے وہ میچورٹی سٹیج پہ ہے اس لئے میں نے اس کا ذکر کیا تذکرہ کیا آخر میں میں آپ کی اس پہ آتا ہوں ایک تو جو ہمارے پچیس سو ایکس پولیس سرویسمنٹ اس کو میں پرمنٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں اس کے علاوہ جنب سپیکر ایکس فارٹا کے امپلائیس کو میں پرمنٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں جنب سپیکر کچھ فیزیوٹروپیسٹ کیا چیز ہے یہ فیزیوٹروپیسٹ یہ اس کی کوئی ایشوز تھی میں نے تیمور سے کہا ہوا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم کوئی آٹھ کروڑ روپے کا کچھ بجٹ یہ مانگ رہے تھے تو یہ بھی ہم ان کو دینے جا رہے ہیں اس کے علاوہ میں ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کرتا ہوں جتنی بھی گریوینسز ہے لوگوں کے وہ اس میں آکے اپنے اپلیکیشن دے دیں اب ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے بجائے کہ یہاں پر انہوں نے کسی نے کالا کپڑا ادھر پڑا ہوتا ہے تو کبھی پوسٹر لگا ہوتا ہے تو کبھی لوگ آ جاتے ہیں یار پہلے آپ آئے میں ایک گریوینسز کمیٹی بنا دوں گا آپ اس میں اپنے اپلیکیشن دے دیں اگر آپ کی جنون گریوینسز ہے تو میں بلکل اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کیلئے تیار ہوں لیکن اگر آپ اپنے ڈومین سے ہڑ کے کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں جو آپ کا حق نہیں بنتا تو اس کو ہم بلکل میں اس کے ساتھ دیکھنی نہیں کروں گا آپ آئے صحیح طریقے سے آئے ہم ضرور آپ کے گریوینسز کو ایڈرس کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ جنب سپیکر یہ میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر نے جس طرح میرے ایڈیشنر چیف سیکٹری کے حوالے سے بات کی شاہب علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات یہ ان کو زیب نہیں دیتا یہ جتنی بھی بیروکیٹس ہیں آپ پر بیٹے ہوئے نا یہ آپ دیکھ لیں یہ ان عوام کے خادم ہیں یہ پبلک سرونٹس ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ ایک بیروکیٹر کے کہنے پہ ہم کچھ کریں گے نووے اگر ان کے کچھ تحفظات تھے وہ میرے پاس آکے میرے سے بیٹھ سکتے تھے کہ یہ میرے تحفظات تھے لیکن کسی کو اس طرح ہٹ کرنا اس کے ذات پہ بات کرنا یہ پختون روایت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ پختون روایت نہیں ہے اور یہ یہاں پرچتی پہ آپ پوزیشن پینچس کے میرے دوست موجود ہیں یہ میرے ساتھ دیں گے اس میں کہ یہ پختون روایت نہیں ہے کہ آپ کسی کی فیملی پہ کوہٹ کریں ونہا اگر میں ہوتا تو شاید آج ایوان کا کچھ اور آج اس طرح نہ ہوتا کہ میں نے دیکھیں میں نے آپ نے ان جو یہ میرے ساتھ کام کرے یہ جتنی بھی سرکاری مشین نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کو سپورٹ کرنا یہ میرا کام ہے یہ میں کروں گا یہ میں کروں گا لیکن یہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ ان کے ڈائریکٹی ان کو ہٹ کریں ان کی فیملی ان کی فیملیز پہ بات کریں یہ پختون روایت کے خلاف ہے تو میں سمجھ اس کو میں بلکل کنڈم کرتا ہوں اور یہ نہیں ہونا چاہیے ایوان میں اگر آپ کی گریونسزیں آپ بہر پاس آ سکتے ہیں اور یہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شہاب علی شاہ واحد بیوروکریٹ ہے اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو بی آر ٹی آج مکمل نہ ہوتی دیکھیں اگر اس کو میں ایڈیشنل چیپ سیکٹری نہ بناتا تو آج میں ون ٹریلین کا بچٹ نہیں پیش کر سکتا اگر آج وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو یہ ایک سو بیس جو ہائیلی ایمپیکٹ پروجیکٹ ہے یہ میں یہاں پر پروڈیوس نہیں کر سکتا تو میں شہاب علی شاہ کو خیرہ یہ تحسین پیش کرتا ہوں جنب سپیکر انکروشمنٹ کی بات آئی دیکھیں ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم ایسی چیزوں پر کمرومائز نہیں کریں گے انکروشمنٹ جس نے بھی کی ہے جو بھی انکروشر ہے اور انکروشر وہی لوگ ہوتے ہیں مجھ سمیت یہ ہم سب یہاں پر جتے ہوئے ہم سب موٹے ہیں موٹے مجھ سمیت یہاں سب یہ نہیں یہ انکروشر یہ لوگ ہوتے ہیں مجھ سمیت ہم جیسے لوگ انکروشمنٹ کرتے ہیں عام آدمی غریب آدمی انکروشمنٹ نہیں کرتا تو اگر میں انکروشمنٹ کروں گا تو حکومت ضرور ایکشن لگی یہ تو میرے گوڑ گوانر سٹریجی میں ہے یہ تو میرا نعرہ جو ہے یہ تو انکروشمنٹ بنو میں ہوئی سواد میں بھی ہو رہی ہے میرے خلاف لوگ نکلے وزیراعلا مردوہ وہ یار اور اس میں کن کن کی وہ محلات شامل تھی آپ بتائے کس غریب بندی کے عام آدمی کے وہاں پر ہے بتائے جن جن لوگوں کی ہے وہ سارے موٹے ہیں تو موٹے کو تو ہم نے حلکہ کرنا ہے جی یہ تو کرنا ہے اور یہ دیکھیں اب جو ہم نے آگے دو سال میں کام کرنا ہے یہ چونکہ میرے پارٹی کا سلوگن بھی ہے یہ آپ دیکھ لیں جی یہاں پر خیبر پختنخواہ میں نہ ڈرگ مافیا کیلئے جگہ ہوگی نہ ان کروچر کیلئے جگہ ہوگی نہ لینڈ گریبرز کیلئے جگہ ہوگی دیکھیں نہ ہارڈرز کیلئے جگہ ہوگی اور نہ کریمنلز کیلئے جگہ ہوگی جو قانون کی دچکیاں اڑائے گا اس کیلئے خیبر پختنخواہ میں جگہ نہیں ہوگی یہ میں کٹیگوری کے لئے کہنا چاہتا ہوں یہ میرے میڈیا کے دوست ہے یہ اٹھائے آج کے بعد ان کے ساتھ کوئی کنسیشن نہیں ہوگی ان کے خلاف بلا تفریق آپریشن ہوگا اور جس بھی حصے میں ہوگا جس بھی خیبر پختنخواہ کی حصے میں ہوگا وہاں پر ہم ضرور آپریشن کریں گے ضرور آپریشن کریں گے انشاءاللہ اگر اس کیلئے ہمیں کوئی رولز چینج کرنا پڑے ہم کریں گے میرے پاس دو تہائی اکثریت موجود ہے میرے لئے کوئی اوشیو نہیں ہے میں پورا کا پورا قانون بدل سکتا ہوں اس اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے میرے پاس اختیار ہے میں اس کو غلط استعمال نہیں کروں گا صحیح طریقے سے استعمال کروں گا اور جہاں پر ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے جناب سپیکر آخری بات جس پہ پھر میں اپنی تقریر ختم کرلوں گا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور وہ یہ ہے کہ یا برجدی آپ کی اسمبلی کا سٹاف ہے یہ میرا بھی سٹاف ہے ان کی لئے میں تین تنخواہ کا اعلان کرتا ہوں اور اس میں اور اس میں اس میں ڈیپٹی سپیکر سپیکر صاحب آپ کا سب نے مجھے بتایا تھا اور مجھے بھی پتا تھا کہ پچھلے بجن میں ہم یہ نہیں کر سکے کیونکہ حالات بڑے ٹھپ تھے تو پہلے تو ان کو دو دو ملتے تھے تو ایک اس سے آگیا ہے تو تین ان کو ملیں گے انشاءاللہ اچھا انہوں نے کہا یہ ایم پی ایس کرے کہ ایم پی ای ہسٹر کے سٹاف تو اس کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کر دیں کر دے یار اس کو بھی کر دیں جنب سپیکر آخر میں 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 نے بتا دیا ٹانگز آم ڈیم کا آپ کو پتہ نہیں تھا اچھا بیٹنی کا خیال ہے کہ ٹانگ چونکہ بڑا وہ بیک وڑ ایریا ہے اور یہ کریڈٹ بھی محمود احمد بیٹنی کو جاتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم ضرور اوپر لائیں گے جو عادے ہم نے کیے تھے انشاءاللہ اس کو ضرور ہم آپ نے اس کو پہنچائیں گے آخر میں سپیکر صاحب یہاں پر بڑے اشہار لوگ بول دیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہے تو میں پوچھتوں میں شیئر عرض کر لیتا ہوں آخر میں میں اپنی اس سپیچ کا اختتام اس پوچھتوں کے شیئر پر کرنا چاہوں گا وہ زورہ سے پہ غور شی چھ ہمت و سر عمل نشی وہ زورہ سے پہ غور شی چھ ہمت و سر عمل نشی وہ رکھ آگا مشارشہ چھ تیارے بیاو دے بل نشی چھ ہمت و سر عمل نشی